اسلام علیکم پاکستانیوں میں ہوتی کاماند اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈی دوستو ہمیشہ کی طرح آج کا بزنس آئیڈیا بھی آپ کو بہت ہی پوزیٹیو قسم کی انفرمیشن لے گا بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا ہے اگر آپ کر لیں تو آپ کی جو اینو اچھی خاصی جو اینو زندگی ہو جائے گی آپ کی زندگی سور سکتی ہے آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں اگر یہ آپ اچھی طریقہ سے بزنس کرنا شروع کر لیں اگر آپ اس بزنس میں اپنا نام بنا لیں اپنی جو اینو ریپیٹیشن اچھی کر لیں اگر آپ اس بزنس میں اپنی جو اینو گودویل بنا لیں تو یہ بزنس آپ کا بہت اوپر تک جا سکتا ہے آپ اس کو بہت زیادہ گروہ کر سکتے ہیں آپ اس سے بہت زیادہ ارنی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو وزٹ نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو وزٹ کریں اس پر دیروں قسم کے بزنس آئیڈیاز پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ورنہ چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ کو پسند نہیں تو سبسکرائب کرنے کا فائدہ نہیں ہے دوستو کم تو دہ پوائنٹ اپنے بزنس آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا بزنس آئیڈیا کیا ہے ہر انسان کی ضرورت ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے پروڈٹ کونسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں دو ہی چیزیں زیادہ سیل ہوتی ہیں کپڑے یا جوتے یہی ہر انسان نے استعمال کرنے ہوتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا چپل کے بارے میں آپ اس کو فینسی چپل کہہ سکتے ہیں چائنہ چپل کہہ سکتے ہیں ایک چائنہ سلیپر ہوتا ہے سلیپر کی نہیں ہم چپل کی بات کر رہے ہیں برحال اگر آپ اس میں سلیپر بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ فینسی جو چپلیں ہیں جن کو چائنہ چپل کہتے ہیں فینسی چپل خواتین کی خاص کا وہ بہت مہنگی مہنگی جو ہے نا ملتی ہیں اوپر موٹی لگے ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ کپڑا ویل ویٹ کا ہوتا ہے کوئی اور قسم کی جو ہے نا وہ خوبصورت ہی ہے مطلب یہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوبصورت چیزیں آ رہی ہیں بہت زیادہ اچھی اچھی برینڈنگ چیزیں آ رہی ہیں ایک تو برینڈ ہوتا ہے جو کہ کسی ایک جگہ پر رہ کے وہ بہت مہنگا سیل کرتے ہیں اور دوسری ایک چائنہ چپل ہوتی ہے جو کہ برینڈ کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں وہ ہول سیل میں بہت سستی جپنی چپلز دے دیتے ہیں آپ ان کو اپنی شاہ پر لے جا کر اچھے تحیقے سے پر پیس کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آتا ہے اگر آپ ہول سیل مارکیٹ میں چلے جائیں لاور چلے جائیں فیصل آباد چلے جائیں تو آپ وہاں سے اگر یہ چپل خریدتے ہیں لیڈیز فینسی چپل تو آپ کو یہ تقریباً جو ہے نا وہ سو سے لے کر دو سو روپے تک ملیں گی ڈیٹھ سو تک دو سو تک ملیں گی آپ ہول سیل میں کیونکہ وہاں سے آپ کو ایک پیس تو ملے گا نہیں ہول سیل میں ملیں گے چھے کا پیس ہوگا چھے کا بندل ہوگا بارہ کا بندل ہوگا چوبیس کا بندل ہوگا یا فینسی چپل میں تین تین کے بھی بندل ہوتے ہیں آپ نے وہاں سے اٹھانی ہے آپ نے وہاں سے اٹھا لی اپنے ایریا میں آگے اگر تو آپ شاپ بنانا چاہتے ہیں تو ویلینڈ کو کسی جگہ پر شاپ ہے یا کسی جگہ پر ایک تیا لگانا چاہتے ہیں بنچ ایک رکھ کر ایک ٹیبل رکھ کر اس کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے آپ اس پر رکھ کر سیل لگا سکتے ہیں کہ بھائی تین سو کپیس ڈائی کو سو کپیس سارے تین سو کپیس جیسے بھی یا دو تین دینامینیشن میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں ہے اگر آپ کچھ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ شاپ سوالوں سے بات کیجئے کہ یار میرے پاس یہ یہ چپل ہے تھوڑی زیادہ انویسٹمنٹ کیجئے اگر دس پندرہ لاکھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو وہاں ہول سیل سے اٹھا لیجئے اپنے ایڈیا کی ساری دکانوں پر جائیے چپل کی جو شوز کی جوانو دکانیں ہیں جوتوں کی ان سے بات کیجئے کہ ہمارے پاس یہ جوانو چپل پڑی ہوئی ہیں اپنا ایک ایک سیمپل اپنے پاس رکھیں ان کو دکھائیں جیسے کہ بولتے ہیں جوتے دکھائیں ان کو یہ جوتے ہیں میل کی بھی جوانو چپل رکھیں تو جو جو ان کو پسند آئیں وہ اپنا تھوڑا مارجن رکھیں جب آپ شاپ کے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا مارجن بہت کام رکھیں مطلب پر چپل بیس تیس روپیہ کمالیں دیر سین اپ تو ان کو دے دیں وہ آگے کتنا کماتے ہیں وہ اپنی محنت ہے کیونکہ ایک شاپ اگر آپ کا جوانو کسٹمر بن گئی تو آپ سے وہ ہمیشہ سمان لیتا رہے گا اور ایک بار اگر آپ اس نے آپ سے ایک جوانو فینسی چپل لی تو وہ آگے آپ سے جوانو سکتا درجنوں کے حساب سے لے اس لئے دکان والوں سے پرافٹ کم سے کم رکھیں کیونکہ وہاں پر آپ کی زیادہ پراٹکٹ سیل ہوتی ہے لیکن اگر آپ ریٹیل میں سیل کر رہے ہیں تو پھر اپنا وہاں پرافٹ میکسیمم رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ انڈ یوزر کو دے سکتے ہیں دے رہے ہیں اس طرح آپ نے جوانو اس بزنس کو کرنا ہے دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں خود اپنا تھیا لگاو کر بھی سیل کر سکتے ہیں یا شاپس والوں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر شاپس والوں کو دے گے تو تھوڑی انویسمنٹ تو زیادہ ہوگی لیکن اس میں پرافٹ آنے کے بہت زیادہ جانسز ہیں اور بہت ہائی پرافٹ آئے گا اور ہائی پرافٹ ہی آپ کچھ چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو بائکس پر رہ کر تو گونگوں جا کر بھی سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کام انویسمنٹ ہے تو آپ وہاں سے لے کے آئیں کتنا پانچ ہزار کی لے کے آئیں دس ہزار کی لے کے آئیں بائکس پر رکھیں کسی بھی گوہ میں جائیں وہاں پر جو ہے نا وہ ایک کپڑا آجا کے ایک بینچ رکھیں پلاسٹک کا اس کے اوپر لگائیں سیل کریں وہاں سے جو ہے نا دو تین گھنٹیں بیٹھیں سیل کریں اپنا سمان فولڈ کریں دوسرے گوہ میں چلے جائیں یہ جو ہے نا انویشن کرتے جائیں گے ویسے ویسے بزنس بڑھتا جائے گا تو دوستو ہمارے چینل کو لازم وزر کیجئے وہاں پر دیکھئے کہ کون کون سا بزنس آئیڈیا آپ کا پسند آتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہر